اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی فرق دوستو آپ قلو اللہ شریف کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کہ قلو اللہ شریف ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے ہر رکعت میں الحمدلو کے بعد قلو اللہ شریف سورہ اخلاص کے امتلاوت کرتے ہیں تب ہی نماز ہو پاتی ہے نا جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ پڑھتے بھی ہیں انشاءاللہ اور آپ نے سنا بھی ہے کہ تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ رب العزت قرآن مقدس کا ایک قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب دیا کرتا ہے لیکن اس کی فضیلت اور کیا ہے سورہ اخلاص کی میں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں حقیقت میں آپ سچے عاشق رسول ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں نا تو اس سورہ اخلاص کی فضیلت کا پورا واقعہ پورا بیان میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا واقعی میں آپ کہیں گے کہ واقعی میں آپ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز سننے کو مل گئی اس سے خوبصورت دنیا کی اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی دوستو تو میں آپ سے بار بار اپیل گزاری شئی کرتا ہوں کہ آپ پورا ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ عمل کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا اتنا شیئر کر دینا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن لیں اور انشاءاللہ عمل کریں تاکہ اس کے زندگی جو ہے دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا کہ ہر انسان تک یہ پہنچ جائے انشاءاللہ اور ہر انسان اس پر عمل کرنے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی وزائشی میں چینل پر نائچ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹے کون کر لینا تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیا ہے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکے آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت سورہ قرحول اللہ کے باعث نام ہے جس میں سے چار بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے چار بیان کیے جاتے ہیں ایک سورہ تفرید یعنی پہلا نام سورہ تفرید دوسرا نام تجرید تیسرا نام توحید چوتھا نام اخلاص اللہ تعالیٰ کے فرد ہونے مجرد ہونے اور بے ساچی ہونے کا بیان ہے فرد ہے یعنی وہ اکیلہ ہے مجرد ہے کہ اس کی ماباب بیٹا بیٹیوں قرابتدار نہیں ہیں بے مثل ہے کہ اس کا کوئی برابر والا نہیں ہے معبود برحق ہے چوتھا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ اس صورت میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہے اس میں دنیا و آخرت کا کچھ ذکر نہیں اس سورہ کے پڑھنے والے کو دنیا کی تکلیفیں دشمنوں کی شرارتوں اور سکرات موت سے اور قبر کے اندھیرے اور قیامت کے دہشت سے خلاصی ہوتی ہے اور اس سورہ کے پڑھنے والے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں اسی لئے یہ سورہ اخلاص سے مشہور ہے مسلم شریف میں حضرت انس و ابی حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہر روز پورا قرآن شیف پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک اور اس حدیث پاک کے انس و ابن حریرہ ابھی حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں راوی ہیں سرکار نے فرمایا کہ لوگ ہر روز پورا قرآن شیف پڑھ سکتے ہیں اب صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکے گا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکے کہ پورا قرآن شیف پڑھ سکیں ہر روز ہم پورا قرآن ہر روز پڑھ سکے آپ نے فرمایا کہ قل ہو اللہ احادن کا سورہ جو ہے یعنی سورہ اخلاص تین بار پڑھا کرو اس سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا میرے سرکار نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد کا سورہ ایک بار پڑھنا تیسرا حصہ قرآن شیف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ یعنی اگر کسی نے ایک مرتبہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اگر کسی نے یہ ایک مرتبہ پڑھا تو ایک بار پڑھنے سے تیسرا حصہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ابھی دعود شریف میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ سنور قلب سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص کا پڑھنا دس پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یعنی تیسرا حصہ تین حصے ہیں یعنی تیس پارے ہیں تو دس دنی بیس دس تین تیس یعنی ایک حصہ پڑھنے کا ثواب یعنی دس پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اب حضور انور آرام فرماتے وقت سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یعنی چاروں کل جیسے ہم اپنی زمن میں چاروں کل کہتے ہیں یہ چار سورت پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھوک کر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے کون ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے حجرہ استراحت میں آرام فرماتے اس وقت سورہ کافرون یعنی قلیہ ایوہ الکافرون سورہ اخلاص قل ہو اللہ ہو حد سورہ فلق یعنی قل اعوذو برب الفلق سورہ ناس یعنی قل اعوذو برب ناس چاروں سورت پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھوک لیتے اور اپنے جسم پر ان ہتھیلیوں کو پھیر لیا کرتے تھے سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اب سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری میں سورہ اخلاص پڑھے گا بیماری سے صحت پائے گا اللہ افکبر اگر مر جائے گا تو عذاب قبر سے بچے گا سبحان اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی جو سورہ قل ہو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص اپنی دنیا میں رہ کر کے پڑھتا ہوگا ٹھیک ہے قبر کے عذاب سے بچے گا بیماری میں صحت پائے گا اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اور قبر اس کو نہ دبائے گی یعنی قبر بھی اس کو نہیں دبائے گی اور قیامت میں فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر پلسرات سے لے جا کر بہشت میں داخل کریں گے بخاری شریف و ترمزی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کی صورت کو بہت محبوب رکھتا ہوں اور بہت پڑھتا بہت پڑھا کرتا ہوں تو میرے آقا حضور سروے کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت اور زیادہ پڑھائی بہشت میں دے جائے گی یعنی اس کی محبت سرکار فرماتے ہیں سورہ اخلاص کی محبت اور زیادہ پڑھائی یعنی جتنا ہم سورہ اخلاص کو زیادہ پڑھیں گے زیادہ پڑھنے کے سبب یہ بہشت میں ہم کو اس کی پڑھائی لے جائے گی گیارہ شخصوں سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا گیارہ شخصوں سے وہ کون سے گیارہ شخص ہیں جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا جس میں سے سورہ اخلاص زیادہ پڑھنے والا بھی ہے سرکار فرماتے ہیں گیارہ شخصوں سے قبر میں سوال و جواب نہیں کیا جائے گا جس میں سے سورہ اخلاص زیادہ پڑھنے والا بھی موجود ہے قابل احبار سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی اللہ حضرت پر کتنی پیاری چیز یہ حدیث پاک اور یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا رحمت نہیں ہے دوستو تو اور کیا چیز ہے آگے ملائے رہا فرمائے جو شخص ہر روز ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے گا جو شخص ہر روز ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اپنے مرنے کے بعد پہلے یعنی اپنے مرنے کے پہلے اپنی جگہ وہ جنت میں بنا لے گا اور جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا سبحان اللہ جو شخص ایک ہزار بار سورہ اخلاص دن میں پڑھے گا تو اپنے مرنے کے پہلے پہلے اپنی جگہ وہ جنت میں دیکھ لے گا اور وہ شخص دوزخ سے آداز آزاد کر دیا جائے گا اب جو شخص ہر روز سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں کوئی بھی شخص ہر روز اگر سو مرتبہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ شریف سو بار پڑھتے ہیں پچاس سال کی اس کے گناہ ماف کر دی جائیں گے یعنی ہر روز اگر کسی نے سو مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھا کرے گا پچاس سال کی گناہ ماف کر دی جائیں گے انسان کے اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو یا کوئی حاجت بر نہ آتی ہو یعنی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا پھر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو یا کوئی بلا میں گرفتار ہو تو ایک ہزار بار بعد نماز صبح یا بعد نماز عشاء پڑھ کر دعا کرے اللہ رب العزت وہ رب کائنات اس کی حاجت کو پوری کر دے گا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ توفہ اپنے بندوں کے لئے دیا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے یا پھر بد نصیبی آپ خود سمجھدار ہیں انشاءاللہ سورہ اخلاص کی فضیلت وہ ہے جو آپ نے حدیثوں کے تعلق سے سنی اور اللہ کیا فرماتا ہے اتنی پیاری چیز آپ کو سننے کو ملی اگر واقعی آپ ایک سچے عاشق رسول ہے اور سچے اللہ کے بندے ہیں تو واقعی میں اس ویڈیو کو روکنا نہیں دوستو اپنے پاس تک بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان اس کی فضیلت اور بیان جو حدیث سنی اس میں جو بیان کیا گیا جو میرے آقا کا فرمان ہے انشاءاللہ ہر انسان کو سننے کو مل جائے اور وہ بھی عمل کر لے انشاءاللہ کیسے لگا ضرور بتائیں سورہ اخلاق کی فضیلت میں نے بیان کی بس یہی تک تھی انشاءاللہ اگلے ملتا ہوں میں کسی واقعات کی ویڈیوز میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ